اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورة توبہ سورة نمبر نو میں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر چھہ سٹھ تک بارہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیاوی زندگی ہی میں عذاب دے اور ان کی جان حالت کفر ہی میں نکلے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا كِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اور وہ اللہ کے قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں حالاکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک لوگ ہیں اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ یا غاریں یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ پائیں تو وہ اس کی طرف ضرور بھاگ نکلیں وَمِنْهُمْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّمْ يُعْتُوا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں چنانچہ اگر انہیں ان میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی رہتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُوتِنَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا إِلَّ اللَّهِ رَاغِبُونَ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الرِّفَقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَمِلِينَ عَلِيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي صَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ زکاة تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لئے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں اور ان کے لئے جن کی دلداری مقصود ہے اور گردنیں چھوڑانے اور قرضداروں کے قرض اتارنے کے لئے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے وَمِنْهُمَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُن قُلْ اُذُنُ خَيْرِلَّكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے ہر ایک کی سن اور مان لیتے ہیں آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لئے خیر کا کان ہے وہ اللہ پر یقین لگتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین لگتا ہے وہ تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لئے رحمت ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اے مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لئے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافقین اس بات سے ڈڑتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہیں کہہ دیجئے تم مزاق کرتے رہو بے شک اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈڑتے ہو اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے تھے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مزاق کیا کرتے تھے لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ کَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ اِنَّا فُعَنْ طَوْئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعُزِّبْ طَوْئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اب بہانے مت بناو یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاب بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر پچپن سے آیت نمبر چھہ سٹھ تک بارہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کافروں کو مال دے رکھا ان کے پاس اولاد ہے آپ ان کی طرف مت دیکھئے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے چند دنوں کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی اور آخرت کی تیاری کیجئے پھر اسی طرح منافقوں کی گھبرات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ کوئی سورہ اتر جائے گی اور ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا سورہ تو اترے گی اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا جو وہ لوگ چھپا رہے ہیں پھر اسی طرح منافقوں کے بارے میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں تانہ ذنی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق و خیرات کے سلسلے میں الزام لگا رہے ہیں تانہ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے تقسیم کر رہے ہیں تو یہ منافقوں کی صفت ہے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ زکاة کل لوگوں کو دینا ہے تو وہاں آٹھ قسم کی لوگوں کا تذکرہ ہے توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں تو آیت نمبر ساٹھ میں ذکر ہے کہ زکاة ان آٹھ لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر منافقوں کے بارے میں یہ بھی آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں یہ کان کے پتلے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن رہا ہے سب کا فائدہ ہو رہا ہے تو تم لوگوں کو تو із سے فائدہ اٹھانا چاہیے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ منافقین ایسے ہیں کہ وہ لوگ الہ کی آیتوں میں شغل کر رہے ہیں وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں یعنی اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑا رہے ہیں قرآن کی آیتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں اللہ کا مزاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ دین اسلام سے فرگ ہیں دین اسلام سے خارج ہیں ایمان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ لوگ مجرم قسم کے لوگ ہیں ہم ناظرین اکرام ذرا سی تفسیر ہو جائے آیت نمبر پچپن پر غور کیجئے کہا جا رہا ہے کفار کے مال اور اولاد کو دیکھ کر آپ حیرت میں نہ آئے آپ حسرت نہ کریں فلا توجب کا اموالہم ولا اولادہم آپ کو تاجب نہیں ہونا چاہیے حسرت نہیں کرنا چاہیے ان کے مال کی وجہ سے اور ان کے اولاد کی وجہ سے اللہ تعالی نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے اسی میں وہ لوگ مستر ہیں اور کفر کی حالت ہی میں دنیا سے چلے جائیں کئی اور آیتوں کے اندر آیا ہے جیسے آیت نمبر 53 اور 54 میں ہم سن آئے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں آیا ان سے کہا جا رہا ہے تم خرچ کرو جیسے بھی خرچ کرو دکھا کر خرچ کرو خوشی خوشی خرچ کرو تم خوشی خوشی دو یا ناخوشی میں دو قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم فاسق قوم ہو پھر اسی طرح کہا گیا کیوں قبول نہیں ہوگا ان کا صدق اخرات کہ وہ لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی ہے اور خرچ جب کرتے ہیں وہ لوگ تو بالکل ناپسندیدگی کی حالت میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا خرچ نہیں چاہیے تو یہ کہا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے وہ دنیا ہی میں مست ہیں اور منافقوں کو بھی دنیا ہی چاہیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دے رکھا ہے ان کی حالت بری ہونے والی ہے اور کئی آیتوں کے اندر آیا جیسے سورة تاہا سورة نمبر 20 آیت نمبر 111 میں اور آپ اپنی دونوں آنکھیں اس کی طرف دراز نہ کریں جن کو ہم نے دنیاوی زندگی دے رکھی ہے آرائش کے سامان ہم نے ان کو دے رکھی ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں اور اصل چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ تو آپ کے رب کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہ گی وہ آخرت ناظرین اکرام ایک آیت یہ بھی ہے سورہ علمران سورہ نمبر 30 آیت نمبر 116 ایک سو ستانوے آپ کو کافروں کا شہر میں گھمنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے یعنی وہ تیجارت کے سلسلے میں ادھر ادھر جا رہے ہیں بہت مالدار ہیں ان کے پاس بہت سارا سامان ہے بہت سارا پیسہ ہے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے مطاون قلیل تھوڑا سامان ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے اسی کے اندر وہ لوگ رہنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مال دے رکھا ہے آخرت اللہ تعالیٰ صرف مومنوں کو دینے والا ہے اس لئے ناظرین اکرام ایمان پر خاتمے کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین آیت نمبر 56 اور 57 کے اندر ہے منافقوں کی گھبرات وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں چھپا رہے ہیں کہیں ایسا نہ اللہ تعالیٰ کوئی سورہ اتار دے کوئی آیت اتار دے اور ہمارے بارے میں ہر چیز ظاہر ہو جائے تو ہر چیز ظاہر ہوگی اب کوئی پناہ نہیں پائیں گے وہ لوگ کہ آپ کوئی غار میں گھج جائیں گے کیا کہاں جائیں گے کوئی بھی ٹھکانہ ان کو ملنے والا نہیں ہے آیت نمبر 58 اور 69 میں ہے کہ منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ کیا منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ ذنی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر رہے جب ان کو دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب نہ دیا جائے تو وہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ایک حدیث بہت غور کریں صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3610 ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بَيْنَمَا نَحْنُ إِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مال کے تقسیم کر رہے تھے ذو الخوائسرہ نامی ایک آدمی جو بنو تمیم کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا آپ انصاف کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے لئے ہلاکتو بربادی ہو اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا تو ناکام ہوا تو نامراد ہوا اگر میں انصاف نہیں کروں گا پھر اسی طرح یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے میں ناکام ہو جاؤں گا میں نامراد ہوں گا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دیکھا آپ نے یہ خارجی تھا اور یہ انکار کرنے والا تھا منافقوں کی صفت کا آدمی تھا کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کیا کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے ہیں انصاف قائم کرنے والے ہیں انصاف کو لاغو کرنے والے ہیں دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا ہو کوئی نہیں ہے سماج کے اندر اچھائی لانے والے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات کے سلسلے میں بھی مال کے سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب نکال لیں انہیں ڈرنا چاہیے کیوں نہیں ڈڑتے اب جب ان لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تو مومنوں کو بھی نہیں چھوڑتے کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ظاہری طور پر یہ لوگ اسلام قبول کیے ہوئے اب آگے ذکر ہے مسارف زکاة یعنی زکاة کو کہاں خرچ کیا جائے گا آیت نمبر ساٹھ میں ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الرُّفُقَرَةُ آٹھ لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر آیا کہ جب جاہلوں نے منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو اب اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا کہاں صدقہ و خیرات کرنا ہے اللہ تعالی بتائے گا مال کس کو دینا ہے اللہ تعالی بتائے گا زکاة کس کو دینا ہے تو اب اس کا تذکرہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو بھی مال دے دیں وہ نہیں دے سکتے تو یہاں زکاة کے بارے میں ذکر ہے فقراء کو فقیروں کو دینا ہے فقیر ترمزی کے اندر آیا کتاب الزکاة کتاب نمبر پانچ حدیث نمبر چھے سو باون عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تہل صدقہ لغنی ولا زمرت صوی صدقہ کا مال ایسے شخص کے لئے حلال نہیں ہے جو مالدار ہو طاقتور ہو اور صحیح سالم ہو مالدار ہے طاقتور ہے صحیح سالم ہے تو زکاة کا مال صدقہ کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا مسکینوں کو دینا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ایک ہزار چار سو ناسی یعنی ایک کا مسی ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نوم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتُوفَ الْنَّاسِ تَرُدُّهُ الْلُقْمَةُ وَالْلُقْمَتَانُ وَالْتَمْرَتُ وَالْتَمْرَتَانُ وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًا يُغْنِيهِ وَلَا يُفْتَنُ بِهِ فَيُتُصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس جا کے چکر لگائے اور اسے ایک دو لکمیں یا ایک دو خجوریں لوٹا دیں مسکین کون ہے جس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو معلوم ہوا ضرورت مند اگر آئے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو بھی دینا ہے زکاة کے مال میں سے ضرورت اگر پوری ہو رہی ہے تو بھائی کسی سے مانگنا نہیں ہے زکاة کا مال ان کو بھی دیا جائے جو لوگ زکاة وصولی پر گئے ہیں زکاة ایک اٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں ان کو بھی دینا پڑے گا صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر ایک ہزار بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المطلی بن ربیہ بن حارس سے روایت ہے کہ وہ اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے درخواست کی کہ انہیں زکاة کی وصولی کے لیے جو کارکن مقرر کر دیا گیا ہے تو ان کو بھی مال دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقات تو لوگوں کے مائل کچیل ہیں محمد اور آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے حلال نہیں بکیہ جو لوگ مقرر ہیں متین ہیں زکاة وصولی کے لیے ان کے لیے حلال ہے وہ لوگ لے سکتے ہیں ان کو دیا جائے گا پھر اسی طرح زکاة کا مال دیا جائے گا تعلیف قلب کے لیے کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جائے گا تاکہ وہ لوگ اسلام قبول کریں کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جائے گا کہ ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ابھی نئے نئے ہیں تو ان کو مال کی ضرورت ہے اور مال دیں گے تو وہ لوگ اپنے پاؤں پا کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ماباپ نے ان کو نکال دیا تجارت میں ان کا حصہ نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں رہنے کو مکان نہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اب کیا کرنا ان کو دینا ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پا کھڑے ہو جائیں تو زکاة جو ہے غریبی کا بھی شرطیہ علاج ہے فقیروں کو مسکینوں کو محتاجوں کو دیا جائے تاکہ وہ لوگ اپنے پاؤں پا کھڑے ہو جائیں اور آئندہ سال وہ لوگ زکاة دینے والے ہو جائیں ایک حدیث پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیا کرتے تھے صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2313 ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوہ کیا فتح مکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسلمان بھی آپ کے ساتھ نکلے ہنین گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا وَآتَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم ایزن صفوان نبن امیہ مئتن من النعم سممیہ سممیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین میں صفوان بن امیہ کو سو اٹھ دیا سو اٹھ دیا سو دیا زیادہ دیا اور الحمدللہ پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا کچھ لوگوں کو اس لیے بھی دیا جائے اگر ہم دے دیتے ہیں پیسہ تو وہ مسلمانوں کو ستائیں گے نہیں پریشان نہیں کریں گے تو یہ پریشانی سے بشینے کے لیے بھی دینا پڑے گا اگر نہیں دیں گے تو وہ لوگ پریشان کریں گے تو مجبوری کے تحت بھی دیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کی دفاع میں بھی زکاة کے پیسے کو خرچ کیا جا سکتا ہے گردن آزاد کرنے کے لیے دینا گردن آزاد کرنا یہ سب سے اہم چیز ہے تو اس میں بھی دیا جائے جو لوگ ناحق جیلوں میں بند ہیں ان کے لیے کسی طریقے کا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی انتظام کرنا وہ غریب ہیں محتاج ہیں وہ وکیل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے تو یہ پیسہ بھی ان کو دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کی گردن کو آزاد کیا جا سکے وہ وہاں بھی لگایا جا سکتا تاکہ صحیح وکیل کا انتظام ہو سکے اور ان پر جو الزام لگا ہے وہ الزام سے بری ہو سکے تو گردن کو چھوڑانے کے لیے بھی زکاة کے پیسے کا استعمال ہو سکتا ہے پھر اسی طرح والغارمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کو بھی دینا اپنے سماج میں بہت کم ہوتا ہے کہ زکاة کا پیسہ ہم ان کو دیتے ہیں اس لئے آپ ان لوگوں کو ڈھوڑی ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے بچارے اٹھی نہیں سکتے تو زکاة کا پیسہ دیا جائے تاکہ ان کے قرضوں کو ادا کر دیا جائے لیکن ان لوگوں کا بھی خیال لکھئے جو اور بھی قسمے کے لوگ ہیں غریبوں کا مسکینوں کا محتاجوں کا جو واقعی مسکین لوگ ہیں وہ لوگوں سے نہیں مانگتے وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈھوٹڈھوٹ کر ان کو نکالنا ہے ان کو دینا ہے تو یہ کہا گیا قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں شرم کے مارے نہیں بولنا ہے تو ایسے لوگوں کا پتا کرنا اور زکاة کا مارے ان کو دینا تاکہ قرض کا بوجھ اتر جائے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں دینا جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ان کے لیے بھی دینا تو زکاة کو آٹھ لوگوں میں تقصیب کرنا پورے آٹھوں لوگوں کو بھی دیا جا سکتا ہے یا صرف ایک کو بھی دیا جا سکتا ہے تو حالات کی اعتبار سے ہوگا کاش کیا ایسا ہوتا کہ ہم کسی ایک غریب اور محتاج کو دیتے اتنا کہ آئندہ سال وہ دینے والا ہو جاتا ہم ایک قرضدار آدمی کے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرتے تاکہ بچارہ آئندہ سال دوسرے کی قرضدار آدمی کے لیے کوشش کرتا ہم ان کی گردن کو چھوڑاتے جو ناحق اندر جیلوں میں بند ہے تاکہ ان کے لیے اچھے وکیل کا انتظام کر سکے اور پھر وہ دوبارہ اپنی زندگی گزار سکے اور سماج میں آ سکے تو یہ زکاة کا پیسہ زکاة کے جو مال ہیں اسلام کے اندر غریبی کے لیے شرطیہ علاج ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے آگے کی منافقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے اوزون کہ آپ کان کے پتلے ہیں ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں یہ تو اور اچھی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات سن رہا ہے صرف خاص لوگوں کی سننگے نہیں خاص کی بھی عام کی بھی غریب کی بھی فقیر کی بھی محتاج کی بھی ساب کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور اچھا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی سب کا اخلاق ہونا چاہیے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو درخ جتنا پھلدار ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اور جس درخ میں پھل نہیں ہوتا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے اکڑا ہوا ہوتا ہے تو جس کا اخلاق جتنا اچھا ہے جو نیچر کا جتنا اچھا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اتنی اچھی طریقے سے ملتا ہے پھر اس کے بعد غور کریں آیت نمبر 65 و 66 میں منافقوں کے ہیلے بہانے باطل عذر وہ مزاق کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں اب انہوں نے کفر کر دیا اب ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے مجرم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقوں کی صفت سے دور رکھیں آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمين صلی اللہ علیہ وآلہ 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 موسیقا